یہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے بخشش کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیئے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیئے جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیئے اس لیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ روزہ دار بندے کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگے اللہم انی اسعالک الجنہ واعوذ بکا من النار اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دی دیئے اور جہنم سے بری کر دی دیئے اچھا شیطان چونکہ دشمن ہے نا وہ یہاں بھی دشمنی دکھاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ بڑے ولی بنتے ہیں اوہ جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے کیوں کریں اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں بات تو بڑی اچھی ہے نماز آپ ایک نہیں پڑتے اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں جنت کے لیے کیوں کریں اتنا جنت سے مستغنی نہ بنے ہم تو اللہ کی ہر ہر نعمت کے موت آج ہیں ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون پہ بات کی مجھے کہنے لگی کہ پیر صاحب میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتی بس ایک بات مانگتی ہوں کہ میرا خامل اچھا ہو جائے اور کچھ نہیں مانگتی بس ایک بات مانگتی ہوں میرا خامل اچھا ہو جائے میں نے کہا آپ اور کیوں کچھ نہیں مانگتی بھئی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں خلل ڈال دے پھر کیا ہوگا آپ کے بچے کو بیمار کر دے پھر کیا ہوگا جب میں نے ذرا اس طرح کی دو چار باتیں کی اللہ نے آپ کو عزت کی روزی گھر میں دی ہے بیٹھ کے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دیں اور جو مانگنے والی عورتیں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آپ کا بھی معاملہ ایسا ہو جائے تو پھر نہیں نہیں یہ تو نہیں میں چاہتی بھئی اگر نہیں چاہتی تو یہ نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا کیوں کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ سے سب کچھ چاہیے ہر چیز چاہیے مانگتے جو ٹھہرے فقیر جو رہے ہم اللہ کے فقیر ہیں یا یوہناس انتم الفقراء اے انسانوں تم فقیر ہو جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر مانگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی وہ مانگتے ہیں ہر چیز مانگتے ہیں ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا بس یہ مانگتا ہوں نہیں نہیں ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں اللہ کو زور مت دکھائیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تکنی کا ناچ نہ چاہ دیتے ہیں پھر اُس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے تو اللہ سے مانگیں اور ہر تیز مانگیں ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں تھوڑا نہ مانگیں جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں ایک مرتبہ ایک بڑا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکم اُس نے دعا مانگی اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اُس کو کیا خیال آیا اُس نے دعا مانگی اے اللہ مجھے اتنے خرب ڈالر عطا فرما ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا اتنے میں نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ سے مانگے ہیں نا تم مانگے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں اللہ دیتے ہیں ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے خزانوں کی وسطوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں تو بہرحال یہ عشرہ مانگنے کا عشرہ ہے تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا تو مومن کے لئے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق زوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو دس دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں ذکر میں تلاوت میں نوافل میں جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں اپنے آپ کو تھکرائیں عبادت میں ہم نے چونکہ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اعتقاب بیٹھنے میں ترجیح دیں گے تو جو پرانے بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اعتقاب میں باہر اور نئے ساتھی مسجد کے اندر اب نئے ساتھیوں کو محول کا اندازہ نہیں ہوتا باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آکے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں تو بھئی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مقروع ہے عام حالات میں پھر رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اور پھر اعتقاب کی حالت اس میں اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندیدہ بات ہوگی اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر ذکر اذکار میں اپنے وقت گزاریں نہ کوئی پولیٹکس پہ بات کریں نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں کوئی بات ہی نہ کریں آپ پس میں بس اللہ سے باتیں کریں اللہ کو یاد کریں کلمہ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کریں استقفار کا ذکر کریں ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں بہت کوئی مجبوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں چونکہ عادت ہی نہ بنی ہوتی ذرا کھانے کا وقت ہوا افتاری کا بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں اور اتنی طبیعت پہ کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی بولنا ہی نہیں ہے چپ رہنا ہے اور چپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنے اور ذکر کا ثواب پانے ہمیں اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھئی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس بات چیت کو بند کریں اور خاص طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرارت سے بچیں آپ اس کو دس دن کے لیے فرد کرو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا سیل فون کے بندوں نے سے قیامت نہیں آتی ہے پکی بات ہے جب نہیں تھا اس وقت بھی زندگی گزر رہی تھی اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی بلکہ اچھی زندگی گزرے گی تو پر سکون ہو جائیں بعض لوگ کہیں گے ہم جی بیو بچوں سے دور ہیں ہمیں رابطہ رکھنا ہے تو بھئی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں بعض دوستوں وہ دیکھا ہے ان کے جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا اللہ اکبر اور اس کو فل والیم پہ کیا ہوتا ہے کئی طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں ایک صاحب کا فون بج رہے ہیں اور پندرہ بندے نیند سے اٹھ رہے ہیں یہ گناہ کی بات ہے اپنے سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھیں آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں سمجھے نا سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں اللہ سے منا جاتیں کریں یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور چھوٹ چھوٹی بات پر اس یہ جو حال ہے نا اس سے باہر نہ نکلیں سنت اعتقاف والے بغیر کسی وجہ کے اس دروازے سے باہر قدم رکھ دیں گے تو ان کا اعتقاف ختم ہو جائے گا بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے اگر آپ کو اعتقاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سارے علماء موجود ہیں آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کے وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا ان مسائل کو سیکھیں گے سواب ملے گا حدیث مبارکہ میں ہے علم کا ایک باو سیکھنے پر ایک ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا سواب ملتا ہے تو مسائل کو سیکھنا ہماری ذیمہ داری ہے ہم یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لیے بار بار سفی کر پہ اعلان کریں کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے عادت نہیں ہے ہماری الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں مجمع میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور مسجد کے اندر تصویر پڑھیں تلاوت کریں اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں یہ محنت کا وقت ہے کمانے کا وقت ہے جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب بائے گا تو اللہ تعالی نے تو بخشش کے بہانے بنا دیئے اب دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالی نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے اللہ تعالی نے جو رمضان کا مہینہ عطا کر دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ آپس میں باتیت کرتے تھے تو کسی کی بدرگی کا اندازہ لگانا ہوتا تھا تو کہتے تھے جی اس نے تو اپنی زندگی کے ساٹھ رمضان گزارے ہیں پچپن رمضان گزارے ہیں اتنے رمضان گزارے ہیں یعنی رمضان کا گزارنا ان کے نزدیک کسی کی بدرگی کا ایک میار ہوا کرتا تھا ہمیں اللہ نے ایک رمضان عورتہ فرما دیا اب ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اس میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے اہدہ آشرہ قوکوا گیارہ بھائی تھے ستارے جو خواب میں نظر آئے اور بارویں خود یوسف علیہ السلام تو بارہ بھائی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے گیارہ بھائیوں کے گناہوں کو ماف کر دیا تھا تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سال کے بارہ مہینے ان میں رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی معنی رہے اور اللہ اس رمضان کی برکت سے باقی گیارہ مہینوں کے گناہوں کو بھی ماف فرما دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جب سیزن آتے ہیں نا تو دکاندار لوگ نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام کرتے ہیں یہی رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے ملکوں میں جیسے عید قریب آتی ہے نا تو یہ جبنیاری والے ہوتے ہیں سارا دن تو یہ گاہوں میں مشغول رہتے ہیں اور جب رات آدھی رات کو گاہ ختم ہوتے ہیں تو چونکہ بہت سارا مال بیٹ چکا ہوتا ہے وہ منگواہ کے لگانا بھی ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ پھر جاگ کے رات کو اپنے سمان کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگلے دن کے لیے پھر گاہ کائیں گے نہ دن میں آرام کرتے ہیں نہ رات میں آرام گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں لیکن کھانے کی بجائے اسی طرح واپس آ جاتا ہے تو یہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا ہو جی کسٹمر زیادہ تھے بعد میں کھا لیں گے سیزن ہے میں نے کہا کہ میں ذرا اس وقت میں اپنے بزنس کا دھیان کر لوں تو جب سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بزنس کے پروفٹ کو زیادہ پانے کی کوشش کرتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے مومن کا بھی سیزن بنا دیا نیکیوں کا سیزن تو بھئی ہم بھی اپنی ضروریات کو کم کر کے جتنا اس میں نیکی کما سکے اتنا کمانے کی کوشش کر لیں اللہ تعالی ہم کمزوروں پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی کا شوق اتا فرمائے اور اللہ ہمیں معصیت سے خالی جندگی نصیب فرمائے عورتیں اپنے گھروں میں عبادت میں وقت گزاریں بعض عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اگر اتقاب بیٹھنے چاہیں تو وہ اتقاب بیٹھ سکتی ہیں عورتوں کے اتقاب میں بیٹھنے کے بھی مسائل ہیں جو نماز پڑھنے کی ان کی جگہ ہے وہیں بھی اپنا وقت گزاریں ان کو بھی سواب ملے گا بھی سواب ملے گا